سٹریس اور انبیلنسڈ لائف سٹائل کی وجہ سے اکثر لوگ اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آنے لگتے ہیں ان کے فیس پہ رنکلز اور فائن لائنز نمائع ہونے لگتی ہیں کیونکہ وہ اپنی جیلد کا خاص خیال نہیں رکھتے نہ ہی مناسب سکن کیر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ارلی ایج میں ہی ان سب پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے ہم سکن ایجنگ کے پروسس کو روک تو نہیں سکتے لیکن اپنی سکن کا خاص خیال رکھ کے اس پروسس کو سلو ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں سو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ کیسے ڈرماکوز کا لفٹنگ فیشل آپ کی سکن کو ینگ اور خوبصورت بنا سکتا ہے السلام علیکم and welcome back to my channel سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں ڈرماکوز سکن لفٹنگ فیشل کا ریویو شیئر کرنے لگی ہوں درماکوز کے فیشل میں کتنے پروڈکٹس ہیں فیشل کے پروڈکٹس کو سٹیپ پہ سٹیپ کیسے استعمال کرنا ہے کون سا پروڈکٹ کتنے ٹائم تک سکن پہ اپلائے کرنا ہے اور کون سی سکن ٹائپ پہ اپلائے کرنا ہے اس فیشل کی کیا پرائز ہے ورث بائنگ ہے یا نہیں اس کے ریزرٹ کیسے ہیں کس ایج میں اسے یوز کرنا چاہیے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس فیشل کے سکس بیسک سٹیپس ہیں سکن پالش اپشنل ہے اگر وہ ایڈ کریں گے تو سیون سٹیپس ہو جائیں گے سٹیپ بے سٹیپ میں بتاؤں گی کہ کون سا پروڈکٹ کیسے یوز کرنا ہے اس لیے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واش کرنی ہے اس کے بعد کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیجئے گا سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے پروڈکٹ کی اپلیکیشن شیئر کروں گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈرمکاوز ایک ویڈیو برینڈ ہے اس کے پروڈکٹ بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے ریزرٹس بھی کمال کے ہیں میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں کافی ٹائم سے اس کے پروڈکٹس یوز کر رہی ہوں اس کے وائٹننگ فیشل پہ میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جسے آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور آج میں آپ کے ساتھ درمکاوز کی سکن لیفننگ فیشل کا ریویو شیئر کرنے لگی ہوں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی سو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واش کرنی ہے سب سے پہلے جی فیس واش کر لیں اس فیشل کا پہلا سٹیپ ہے جی درمکاوز ڈیٹاکسیفائنگ ہیگزاگونال کلینزر وائٹننگ ری جنریٹنگ پیلنگ ساوٹنگ انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہیں اس میں یہ کلینزر سکن میں پینیٹریٹ کر کے پورز کو ڈیپ لی کلین کرتا ہے اور سکن کو سوفٹ کرتا ہے اس پہ منشن ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ٹیسٹڈ اینڈ سرٹیفائیڈ ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں آپ ہر قسم کی سکن پہ اسے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جن کی سکن ایکسٹرا سینسٹیو ہے میں انہیں یہ ریکومنڈ نہیں کروں گی اگر سکن پہ دانے ہیں یا الرجی ہے تو اسے نہ لگائیں اس کے علاوہ نارمل ڈرائی کمبینیشن آئلی سکن پہ آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بات کریں اس کی پیکجنگ کی اور پرائز کی تو یہ اس طرح کی پلاسٹک جار میں دو سو گرام کی پروڈکٹ آپ کو پانچ سو سے چھ سو روپے میں ملے گی مارکٹس سے آپ کو یہ کلینزر ایزیلی اس پرائز میں مل جائے گا اگر آن لائن اس کی پرائز دیکھیں تو دراز پہ آٹھ سو تک کبھی یہ سیل ہو رہا ہے سو اس لیے بہتر ہے کہ خود مارکٹس سے جا کے پرچیز کر لیں سائیڈ پیجی اس کی انگریڈینٹس منشن ہے اس سے اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور نیچے اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے پروڈکٹ لیتے ہوئے یہی چیز لازمی دیکھ لیا کریں اس کی لیڈ اوپن کرنے پر اس طرح کی تھیک کنسسٹینسی میں آپ کو کلینزر ملتا ہے اکثر لوکل برینڈز کے کلینزر اوپن کرنے کے بعد کچھ ٹائم بعد ہارڈ ہو جاتے ہیں ان کی کنسسٹینسی بہت ہارڈ ہو جاتی ہے لیکن اس کلینزر کو اوپن کرنے کے 24 مند تک آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی کنسسٹینسی ایسے ہی رہے گی لائٹ سی فریگرنس سے اس کی بلکل ایریٹیٹ نہیں کرتی اور اپلائے کرنے پر ریلیکس فیل کر آتی ہے اس کی اپلیکیشن سے پہلے آپ نے فیس واش کر لینا ہے اور اس سے ڈرائے نہیں کرنا دیم سکن پہ ہی آپ نے کلینزر اپلائے کرنا ہے سپیچلر کی ہیلپ سے تھوڑا سا پروڈکٹ نکالنا ہے آپ نے اور فیس پہ اپلائے کر لینا ہے میں اس طرح ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اس پروڈکٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسٹرا گلو چاہتے ہیں تو روز وارٹر یوز کریں فنگر ٹپس کی ہیلپ سے سرکلر موشن میں مساج کرنا ہے نیکس سے اس کا مساج سٹارٹ کریں اور اپور ڈائریکشن میں مساج کرتے جائیں سکن کو زیادہ رگڑنا نہیں ہے جینٹلی اس کا مساج کریں ٹین ٹو ففٹین منٹ تک اس کا مساج کرتے رہیں اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو فائیٹ ٹو سیون منٹ انف ہے اس کے بعد نارمل وارٹر سے فیس واش کر لیں یا پھر ویٹ سپنج سے اسے ریموو کر لیں یہ سکن کو ڈیپلی کلینز کرتا ہے اور اس کی اپلیکشن سے کولنگ افیکٹ ملتا ہے اس پروڈکٹ کو آپ ڈیلی سکن کیر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کیٹ بائی نہیں کر سکتے تو آپ اسے الگ سے بھی بائی کر سکتے ہیں اٹلیسٹ اسے ویک میں دو بار ضرور لگائیں بہت اچھ ریزرٹس ہیں اس پروڈکٹ کے فیشل کے دوران اسے ٹین ٹو ففٹین منٹ کے لیے لگائیں دن اسے ریموو کر لیں دو منٹ ویٹ کریں جو ڈیگریس نیوٹریٹیو اور نریشنگ ہے کلینزنگ یا پھر ایکس فولیشن کے بعد سکن کو ڈرائنس سے بچانے کے لیے سے استعمال کیا جاتا ہے یہ سکن میں ڈیپلی پینیٹریٹ کر کے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور سمود کرتا ہے 200 ایمل کی بوٹل میں یہ ٹونر آپ کو 550 تک کا ملے گا ویٹ کورٹن بال کی ہیلپ سے آپ نے اسے سکن پر اپلائے کرنا ہے نوز اور چیکس والے ایریا پر لگا اسے ہلکا سا پریس کریں سکن میں ابزورب ہونے کے بعد یہ پورز کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور سکن پولیش سے پہلے سے لگانے سے سکن پر ایریٹیشن نہیں ہوتی اس فیشل میں دو بار آپ نے اس ٹونر کو اپلائے کرنا ہے ایک تو پولیشر سے پہلے اور دوسری بار کہاں یوز کرنا ہے یہ آگے بتاؤں گی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ لوگوں نے دو منٹ تک لگا رہنے دیں اسے دین نیکسٹ پروڈکٹ کی اپلیکیشن کرنی ہے آپ نے پلینزنگ کے بعد اسے لازمی یوز کریں یہ سکن سمودھ کرتا ہے اور پورز کو شرنگ کرتا ہے اس فیشل کا تھرڈ سٹیپ ہے جس کن پولیشر یہ آپشنل ہے ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایکسٹرا وائٹننگ چاہتے ہیں تو اس فیشل میں سے ایڈ کر سکتے ہیں نارملی اس لفٹنگ فیشل میں میں پولیشر یوز نہیں کرتی اس پولیشر میں دو پروڈکٹس ہوتے ہیں ایک درموکاوس کا فیشل بلونڈ ایکٹیویٹر اور دوسرا اس کا بلونڈ برائٹنر جسے ہم بلیچ پاودر بھی کہتے ہیں بہت اچھا پولیشر ہے یہ فیشل کے علاوہ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر سکن سینسٹیو ہے تو اس میں اکسیجن سکن گلاؤس بھی ایڈ کر لیں اس پولیشر کو بنانے کا طریقہ میں آلریڈی ڈیٹیل سے شیئر کر چکی ہوں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے آپ نے دیکھ لینی ہے اس پولیشر سے فیشل ہیئر سکن کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں نارملی جب ہم لوکل پولیشر یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے فیشل ہیئر کو گورڈن کر دیتے ہیں ایسے جیسے بلیچ کی اپلیکیشن کے بعد بال الگ سے نظر آتے ہیں وہ بہت عجیب لگ رہے ہوتے ہیں فیس پہ پولیشر لگانے سے بال پرومیننٹ ہو جاتے ہیں اس پولیشر کی اپلیکیشن سے آپ کو یہ پروم فیس نہیں کرنی پڑے گی ہیئر سکن ٹون کے ساتھ ایون ہو جائیں گے بات کی جائے اس کے ریزرٹس کی تو لانگ لاسٹنگ ریزرٹس ہیں اس پولیشر کے یہ پولیشر نارملی 15 ڈیز کے بعد یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی بلیچ ہو اسے 15 ڈیز کا گیپ لازمی دیں ہر ہفتے بلیچ نہ لگا لیا کریں اس سے سکن ڈیمیج ہو جائے گی اب باری آتی ہے جی سکرب کی جو میرا موسٹ فیوریٹ پروڈکٹ ہے سکرب کے لیے جی اس فیشل میں ہے گاوا گلو سکرب ایکسولیٹنگ وائٹننگ سوڈنگ سوفننگ پروپرٹیز موجود ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹ سکرب ہے سکن کو ڈرائے نہیں کرتا اس کی اپلیکیشن سکن کو سافٹ کرتی ہے پورز کو ڈیپلی کلینز کرتی ہے یہ سکرب فائن لائنز اور رنکل کو ریڈیوز کرتا ہے ڈیٹ سکن کو ایکسولیٹ کرتا ہے اور سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے کیپ اوپن کرنے پہ جی اس طرح کا گرین پروڈکٹ ملتا ہے جیسا اس کا جار ہے سیم ہی کلر میں آپ کو پروڈکٹ ملے گا سپیشلہ کی حلپ سے آپ نے پروڈکٹ نکالنا ہے اور اتنی کمال کی فریگرنس ہے اپلیکیشن سے سکن کو ریلیکسیشن ملتی ہے مجھے اس کی فریگرنس بہت پسند ہے فائن سے پارٹیکلز ہیں اس کے جو سکن کو بلکل ایریٹیٹ نہیں کرتے نارمل سکرب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سکربنگ پارٹیکلز بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کی اپلیکیشن سے سکن پہ ریشز ہو جاتے ہیں لیکن اس کی اپلیکیشن سے سکن پہ ریش نہیں ہوتے جینٹلی اس کی اپلیکیشن کرنی ہے آپ نے یہ سوٹابل فور آل سکن ڈائپس ہے اب اس کی اپلیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑا سا پروڈکٹ لینا ہے آپ نے اسے ڈیمپ سکن پہ پھیلا دیں اور وارٹر سے اسے ایکٹیویٹ کریں بلکل ہلکے آتوں سے اس کا مساج کریں رگڑنا بلکل نہیں ہے سکن پولیشر کی اپلیکیشن سے سکن اتنی سینسٹیف ہو جاتی ہے کہ رگڑ برداشت نہیں کرتی اس پوائنٹ پہ اگر آپ زیادہ رب کریں گے تو ریشز ہو جائیں گے سو آپ نے سکرب کی اپلیکیشن کے دوران وارٹر یا روز وارٹر کا یوز زیادہ کرنا ہے جیسے سکن پہ پروڈکٹ ڈرائ ہونے لگے اگین آپ نے وارٹر لینا ہے اور اسے گیلا کر کے سرکل اور موشن میں ہلکا ہلکا سا مساج کرتے جانا ہے ٹین ٹو فیفٹین منٹ تک اس کا جنٹلی مساج کریں اگر پولیشر یوز کر رہے ہیں تو اس کی اپلیکیشن کے بعد اسے سیون منٹ تک اپلائے کر کے مساج کریں اور ہاتھ بلکل ہلکا رکھنا ہے اگر سکن آپ کی سینسٹیف ہے تو فائیو منٹ انف ہے جب ٹائم کمپلیٹ ہو جائے تو فیس واش کر لیں نارملی ہم اسے ویٹ سپنج سے ریموو کرتے ہیں لیکن اس طرح اس کے پارٹیکل سکن پہ رہ جاتے ہیں جو بعد میں اگلے پروڈکٹ کی اپلیکیشن کے دوران ڈسٹرب کرتے ہیں سو بہتر ہے کہ آپ فیس واش کر لیں میں خود اب اس کی اپلیکیشن کے بعد فیس واش کر لیتی ہوں تاکہ فیشل کا اگلا سٹیپ سکون سے کر سکوں اس سے واش کرنے کے بعد جس سکن کافی فریش ہو جاتی ہے اور جو ایکسٹرا ڈرٹ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں بلیک ہیڈز کو آپ پنس سے بھی ریموو کر سکتے ہیں لیکن اگر بہت کم ہیں تو وہ سکربنگ سے بھی ریموو ہو جاتے ہیں آپ اس سکرب کو ویک میں دو بار یوز کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ اسے یوز کرتے رہیں گے سکن آپ کی ایون آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ریزرڈز بہت اچھے ہیں اسے میں اپنی ویکلی سکن کیا روٹین میں لازمی اپلائے کرتی ہوں نیکسٹ سٹیپ ہے جی ٹونر جی ہاں آپ نے اسے سکربنگ کے بعد لازمی اپلائے کرنا ہے کیونکہ پورز اوپن ہو جاتے ہیں اور انہیں سمودھ کرنے کے لیے آپ نے ٹونر لازمی لگانا ہے اسے سکن میں پینیٹریٹ کرنا ہے تھوڑا سا ٹونر لیں اور اسے ویٹ کارٹن پیٹ کی ہیلپ سے سکن پر اپلائے کر لیں شروع میں اگر آپ پالیشر کو سکپ کریں گے تو کلینزر کے بعد اسے بھی سکپ کر سکتے ہیں لیکن سکربنگ کے بعد اسے لازمی اپلائے کریں اس سٹیپ میں اسے بلکل سکپ نہیں کر سکتے آپ مین پرپز ہی اس کا اسی سٹیپ کے بعد شروع ہوتا ہے مطلب کہ سکربنگ کے بعد جب اورز اوپن ہو جاتے ہیں تو انہیں منیمائز کرنے کے لیے اسے لازمی اپلائے کرنا ہے اپلیکیشن کے بعد اسے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں دین نیکسٹ پروڈکٹ اپلائے کریں ٹونر ریموف کیے بغیر آپ نے مساج کریم اپلائے کرنی ہے یہاں پر جی میرے پاس ڈرما کاؤز ملٹی وائٹمن مساجنگ کریم ہے یہ مساج کریم نارملائزنگ ری جنریٹنگ اور پروٹیکنگ پروپرٹیز رکھتی ہے اس سٹیج پہ جس سکن کو ریلیکسنگ کی ضرورت ہوتی ہے پہلے جتنے بھی ہم سٹیپ کرتے ہیں وہ اس اپلیکیشن سے بلکل مختلف ہوتے ہیں لیکن اس کی اپلیکیشن میں آپ نے پریشر پوائنٹس کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے اگر آپ یہ سٹیپس ٹھیک طریقے سے کر لیں گے تو فیشل کے ریزرٹس لانگ لاسٹنگ ہو جائیں گے اس مساج کریم میں موجود انگریڈینٹ سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہیں اس میں وائٹمن اے بی سی ای موجود ہیں جیسے کہ اس مساج کریم پہ مینشن ہے کہ یہ ملٹی وائٹمن کریم ہے تو یہ کافی سارے وائٹمن اس میں موجود ہیں اس میں ایلو ویرا بھی موجود ہے یہ تمام انگریڈینٹ سکن کی ایجنگ کو کم کرتے ہیں اور سکن کے ٹیکسٹر کو سمودھ کرتے ہیں اگر آپ کی سکن ڈل اور روکھی ہے تو اسے ضرور ٹرائے کریں بیسے تو اس پہ مینشن ہے کہ یہ آل سکن ٹائپ پہ ورک کرتی ہے لیکن اگر ڈرائے اور سنسٹیف سکن والے اسے ریگولر بیس پہ یوز کریں تو ایسی سکن کے لیے یہ بیسٹ ورک کرتی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے اپلائے کیسے کرنا ہے کریمی کنسسٹینسی میں یہ پروڈکٹ ہے اکارڈنگ تو یور فیس اینڈ نیک آپ نے کریم لینی ہے اور اس کا مساج کرنا ہے نیک سے اس کا مساج سٹارٹ کریں اور اپور ڈائریکشن میں اس کی اپلیکیشن کرتے جائیں فنگر ٹپس کی ہیلپ سے پریشر پوائنٹ کی طرف سکن کو ہلکا سا سٹریچ کرنا ہے آپ نے ایک اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کریم کی اپلیکیشن کے دوران آپ نے پانی کا یوز بالکل نہیں کرنا بس اسے لگائیں اور جنٹلی اس کا مساج کریں جتنا اچھا آپ مساج کریں گے اتنا زیادہ فیس پہ گلو آئے گا اور سکن لفٹ اپ ہوگی اس مساج کریم کی اپلیکیشن سے بلڈ سرکلیشن انکریز ہوگی اور فیس پہ گلو آئے گا اس کا مساج آپ نے اتنے ٹائم تک کرنا ہے جب تک کہ یہ سکن میں ابزورب نہ ہو جائے جب یہ مساج ابزورب ہو جائے تو سکن کو دو منٹ کے لئے ریلیکس چھوڑ دیں اس مساج کریم کو آپ ویک میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں اگر آپ فیشل کے ساتھ یوز کریں گے تو فیشل منتھ میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں الگ سے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی ایک پروڈکٹ لینا چاہ رہے ہیں تو رائٹ وی میں آپ سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ ہر پروڈکٹ دو دن بعد لگانا شروع کر دیں الگ سے لگانا ہے تو ان میں سے کوئی ایک دو پروڈکٹ آپ فیکلی روٹین میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر اتنا ڈیپلی ایکسپلین کرنے کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں ریپلائے کروں گی سو گائز اب نیکسٹ سٹیپ ہے اس کا ماسک اگر سکن ڈرائے ہے تو مساج کریم کو ریموف کیے بغیر اسے لگائیں لیکن اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو کریم ریموف کرنے کے بعد ہی اس ماسک کو لگائیں یہ جی درما کاؤز کا ریفائننگ انزیمیٹک ماسک ہے جو کہ انٹی انفلیمیٹری کارمنگ اور ہائیڈریٹنگ ہے یعنی اس کی اپلیکیشن سے سکن ڈرائے نہیں ہوتی یہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور سوٹیبل فور آل سکن ٹائپس ہے ریڈنیس اور ایچنگ کو ریڈیوس کرتا ہے جھوریوں کو کم کرتا ہے اور فیس کو ٹائٹن اپ کرتا ہے گیپ اوپن کرنے پہ اس طرح کا وائٹ پروڈکٹ ملے گا اس کی فریگرنس کافی سٹرونگ ہے ہو سکتا ہے کہ فریگرنس آپ کو اچھی نہ لگے لیکن جو اس کی بینیفٹس ہیں اس کے لیے اتنا تو بردارست کرنا بنتا ہے بہت سے لوگوں کو اس کی فریگرنس اچھی بھی لگ سکتی ہے لیکن مجھے بہت ڈسٹربنگ فیل ہوتی ہے کیونکہ ہارش اور سٹرونگ فریگرنس مجھے بلکل پسند نہیں ہے سو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں ہر کسی کے اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے میں بھی آپ کو بہت اچھی لگے فریگرنس کے علاوہ اس کے کمال کے ریزرٹ ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں سکن کو ٹائٹن اپ کرتا ہے اور لیفٹ اپ کرتا ہے اب میں بتاتی ہوں کہ اسے اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اس کی تھن لیئر سکن پہ اپلائے کرنی ہے اسے نیکس سے لگانا سٹارٹ کریں اور فیس پہ اپورڈ لگاتے جائیں لگانے کے بعد اسے بیس منٹ تک چھوڑ دیں جب یہ ڈرائے ہو جائے تو اسے واش کر لیں ماسک کے اپلیکیشن کے دوران بات بالکل نہیں کرنی نہیں تو رنکلز کا ایشو ہو سکتا ہے سو گائز اسے واش کرنے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اس فیشل کے کمال کے ریزرٹ آپ کو ملیں گے اب باری آتی ہے جی اس کے لاسٹ سٹیپ کی فیشل کے ریزرٹ کو لاک کرنے کے لیے اسے اپلائی کیا جاتا ہے اور فیشل کے دوران بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں یہ ایک ملٹی پرپس گری لوشن ہے جو کہ انٹی بیکٹیریل ہے اسے آپ ایزا سودنگ لوشن بھی لگا سکتے ہیں ایزا میک اپ کلینر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسے کافی طریقوں سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن ادھر آپ نے اسے فیشل کے ریزرٹ کو لاک کرنے کے لیے اپلائی کرنا ہے تھوڑا سا لوشن لیں ماسک واش کرنے کے بعد اسے لگائیں آپ کا فیشل ڈن ہو جائے گا گائز ہر پروڈکٹ کے بارے میں میں نے کافی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھایا ہے آئی ہوب کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس فیشل کے چند ایک ایسے پروڈکٹس ہیں جو میں ڈیلی روٹین میں یوز کرتی ہوں اس کے وائٹننگ فیشل پر میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لینی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آئی ہوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی اسے کر دیں لائک شیئر اور چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ